السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خائیت سے ہوں گے ویورز آج میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست بہت ہی سپیشل پٹیٹو تکا بائٹس کی ریسپی جیسے آپ بچوں کی بردے پارٹیز میں بنا سکتے ہیں کسی بھی بچوں کے ایونٹس پر بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو اور بڑوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا تو ٹائم کو زیادہ نہیں کرتے اور چلتے ہیں ریسپی کی طرف جس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں تین آدھ آلو کو چھین لیا ہے اس کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبائی میں ان کو تھوڑے موٹے سلائسز میں کٹ کرنا ہے سلائسز میں کٹ کرنے کے بعد ان کو لمبائی میں اس طریقے سے ہم تین سے چار کٹ لگائیں گے اور پھر ان کو کیوگز میں کٹنگ کر لیں گے یہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بیورز کے کس طریقے سے ان کی کٹنگ کرنی ہے یہ بہت ہی زبردست سے کیوگز بن گئے ہیں اب اسی طریقے سے باقی کے تمام آلو بھی ہم کٹ لیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ تمام آلو جو ہیں وہ میں نے کٹ لیے ہیں کیوگز کی شیپ میں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے دھو کے ڈرائے کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ایک باول میں ان کو ڈال کے کوئلے کا دھوان دیں گے دو سے تین منٹ تک پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک پلیٹ ڈھک دیں گے کوئلہ رکھنے کے بعد اور دو سے تین منٹ تک اس کو اسی طریقے سے رکھا رہنے دیں گے اور پھر اس کے بعد کوئلے کو نکال دیں گے پھر اس کے بعد لوٹو میڈیم ہیٹ پہ تقریباً دو سے تین منٹ تک اوئل کو اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے اور ان کیوگز کو اوئل میں ڈال کر ایک سے دو منٹ تک ہم نے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ان کو صرف ایک سے دو منٹ تک فرائی کریں گے اور ان کو نکال لیں گے یہاں پہ ویورز ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ان کو ہم ایک ٹیشو پیپر پہ نکال لیں گے تاکہ ایکسٹرا اوئل اس ٹیشو پیپر میں ایبزورب ہو جائے تمام آلو نکال لیے ہیں ہم نے ٹیشو پیپر پہ اب ان کو سائٹ پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈے ہو جائیں اور اتنی دیر میں ہم ان کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ایک باول میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون میدہ لیا ہے پھر اس کے بعد اس میں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کریں گے وان فور ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک ٹی سپون ٹکہ مسالہ اس میں شامل کریں گے آپ لوگوں کی چوائس ہے اگر آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ مسالہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ٹی سپون بھی اس کو کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں لیسن کا ایک جواب باریک چوپ کر کے اس میں شامل کر دیں گے یا اس طریقے سے قدو کش کر کے اس میں شامل کر دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہوگا اب ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے ویسکر کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے بہت زیادہ پانی ایک دم سے شامل نہیں کرنا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ رنی پارم میں جو اس کا بیٹر ہے وہ نہیں چاہیے تھوڑا سا تھک چاہیے ہے یہ آپ لوگ اس کی کنسیسٹنسی دیکھ لیجئے بس یہ ہی کنسیسٹنسی ہمیں چاہیے ہے پھر اس کے بعد جب آلو تھنڈے ہو جائیں تو آلو کے جو کیوبز ہم نے تیار کیے تھے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے اس بیٹر میں کوٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد آلو کو لوٹو میڈیم ہیٹ پہ ہی تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے گرم کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ آلو کے کیوبز ایک ایک کر کے اس میں شامل کریں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر ایک ساتھ آپ لوگ شامل کر دیں گے تو وہ آپس میں جوڑ جائیں گے چپک جائیں گے اس لیے ایک ایک کر کے ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں اور پھر ان کو لائٹ گولڈن کلر آنے تک اچھے طریقے سے فرائے کریں گے بہت ہی زبردرست بہت ہی ڈیفٹنٹ اور یونیک قسم کا ان کا فلیور ہوگا جو سموک ہم نے اس کو دیا ہے اس کا بہت ہی پیارا سا ایک فلیور آئے گا آپ لوگ باقی ہر چیز کو بھول جائیں گے اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد لیکن آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ایک ٹرائے ضرور دینا ہے بہت ہی زبردرست قسم کی یہ ریسپی ہے بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے ہمارے پٹیٹو بائٹس پہ اب ان کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھئے بہت ہی زبردرست قسم کے پٹیٹو تک کا بائٹس تیار ہیں اب آپ نے ان کو ایک تیشو پیپر پہ نکال لینا ہے تاکہ ان کا جو ایکسٹرا اوئل ہے وہ ایبزور ہو جائے پھر اس کے بعد یہ ایک باول میں ان کو نکال لیں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے کرسپی کیار ہوئے ہیں یہ ان کی آواز سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنے کرسپی ہوں گے پھر اس کے بعد آپ جس طریقے سے بھی ان کو سرک کرنا چاہیں سرک کر سکتے ہیں کسی پلیٹ میں یا اس طریقے سے سکیورز پہ لگا کر بھی ان کو سرک کیا جا سکتا ہے بہت ہی زبردرست لگتے ہیں یہ اس طریقے سے اسی طریقے سے آپ لوگ ان کو تیار کر کے بچوں کے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں بچے بہت شوٹ سے کھائیں گے پھر اس کے بعد ان کو مایا گارلک سوس کے ساتھ سرک کریں گے جس کے ساتھ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جائے گا بہت ہی زبردرست اور ڈیلیشیس ہمارے پوٹیٹو تکا بائٹس تیار ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو اس کو تھمزر تیجے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا